اچھا اب تاقیبات نماز کی اقسام کون کونسی ہیں کونسی ہیں تاقیبات نماز اچھا دیکھیں تاقیبات نماز کے سلسلے میں یقیناً اسلام نے کچھ ترجیحات تو دی ہیں کچھ ترجیحات دی ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ تاقیبات انجام دو لیکن تاقیبات نماز انسان چاہے تو خود بھی ڈیزائن کر سکتا ہے اس کا بھی اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے خود چوز کر لیں آپ اپنی وقت کے مطابق اپنی ذوق کے مطابق بہت زیادہ ورائٹی ہے اس کے اندر تاقیبات نماز میں یعنی ایک لحاظ سے تاقیبات نماز کو تقریباً ٹیلر میٹ طریقے سے آپ کر سکتی ہیں کہ کچھ یہاں کی چیز لے لی کچھ وہاں کی چیز لے لی اس طرح ملاک ایک تاقیبات بنا لیں اپنے لیے کہ میرے پاس یتنا وقت اس نے ان نمازوں کے بعد ہوتا ہے اپنے سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جوب کی جگہ پر گھر میں رہتے ہوئے کھانا پکانے کے دوران وغیرہ تو کچھ نہ کچھ دعائیں اسکار اس میں مشغول البتہ ان خاص شرائط کو تاقیبات میں خیال لکھنا پڑے گا جو بھی آگے چل کر آنے والی تو یہ اپنے مطابق دیکھیں اسلام نے تاقیبات میں ایک تو چیز کہی ہے دعا ہر دعا تاقیب ہے چاہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کریں اپنے رشتداروں کے لیے کریں اپنے لیے کریں دعا دوسرا ہے ذکر پروردگار کا ذکر اس کے نام پڑھیں آپ اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کی کوئی چیز جس کے اندر خود بخود اس ذکر کے اندر تسبیح فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے کچھ مخصوص سورے ہیں اور قرآنی آیات ہیں جو کہ تلاوت کی جاتی ہیں اور کچھ خاص قسم کے سورے تاقیباتیں ناماز کے لحاظ سے امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی کو تعلیم فرمائے تھے وہ پڑھے جاتے ہیں جو ابھی آگے چل کر ان کی بھی تفصیل آئے گی ابھی ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پھر ان کی انڈیویجول تفصیل آئے گی اس کے بعد ایک چیز اور بھی اس میں شامل ہے تاقیبات میں جس پہ آج تک لوگ عمل کرتے نہیں دیکھے گئے وہ ہے اللہ کی عظمت اور اپنی نفس کی حقارت میں تفکر کرنا اللہ کتنا عظیم ہے اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے تفکر تفکر کرنا یہ خود ایک تاقیب ہے مستقل ایک تاقیبات نماز ہے کہ تھوڑی دیر انسان بیٹھ کے غور و فکر کرے اللہ کی عظمت پہ اس کی بڑائی پر اور اس کے مقابلے میں اپنی زلدت کا حساس کرے کتنا حقیر ہے اور کتنی عظیم شخصیت کی مخالفت کر رہا ہے اپنے پروردگار کی خود اپنی حقارت کو دیکھے اور اپنی مخالفت کو دیکھے کس کی نافرمانی کر رہا ہے اس پہ غور و فکر کرے اور علماء فرماتے ہیں خود رونا خود مناجات کرنا یہ خود تاقیباتیں نماز میں شامل رونا چاہے آپ کو بتکلف رویں چاہے آنکھوں سے فیلحال آنسوں نہ بھی نکلیں لیکن کچھ نہ کچھ گڑ گڑائیں آواز کو ایسا بنائیں جس طریق سے یہ خود ایک تاقیب ہے مستقل رونا عام طور پر یہ بھی ہمارے ہاں رائج نہیں ہیں اس کو رائج کرنا چاہیے تاقیباتیں نماز کی فیرست میں شامل باقاعدہ ہمارے ایسے علماء گزریں جو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ کل میں تمام لوگوں کے پہلے بھی ہوسٹل سسٹم ہوا کرتا تھا یا تالیب الموک گھر بھی ہوتے تھے تو استاد نے کہا تھا میں درس دینا موقوف کر دوں گا اور روزانہ نماز فجر سے پہلے تم لوگوں کے حجروں کمروں اور گھروں کی طرف میں آؤں گا اگر گھروں سے رونے کی مناجات کی آواز مجھے نہیں آئی تو تم لوگوں کو درس دینا بن تو تالیب الموک احساس ہوا کہ اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے رونے کی مناجات کی پروردگار کے سامنے گڑ گڑانے کی تو خود ایک مستقل تعقیباتِ نماز میں شامل ہے رونا اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روئے اللہ کی محبت اور شوق کے اندر انسان روئے بہرحال کسی بھی طریقے سے رونا سیکھیں کچھ علماء کہتے ہیں کوئی بھی نیک کام بھی تعقیب ہو سکتا ہے کوئی بہت اہم کام جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے علماء حضراتیں بہت زیادہ مصروف ہیں نماز پڑھنے ہیں اسی دوران مثلا ٹیلی فون ان کے پاس آ رہا ہے کوئی مسائلے نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے یا کوئی اور اہم کوئی کام ویسے تو انسان تعقیبات میں مشغول ہے لیکن کوئی اہم کام کوئی اہم بات جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو کوئی بھی نیک کام جس کا اسلام سے تعلق ہو اگرچہ بہت سے علماء نے اس میں ایک اشکال بھی ظاہر کیا لیکن اوورال زیادہ تر مجتحدین کا بہرحال یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام بھی تعقیب کے اندر شامل ہو سکتا اچھا اہم ترین تعقیبات نماز کے سلسلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی نے ایک باقاعدہ دستور العمل دیا ہے آیت اللہ شبیری زنجانی تقریباً آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے حیات علماء میں شامل ہیں اور آغاستانی کے احتیاط واجب میں کچھ لوگ وحید خورسانی کی طرف رجوع کرتے ہیں کچھ لوگ آیت اللہ شبیری زنجانی وغیرہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں تو آٹھ اہم ترین تعقیبات آیت اللہ شبیری زنجانی نے اپنے دستور العمل میں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں سے پانچ آمال تو وہ ہی ہیں جو کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودہ کی اسفیحانی نے امام خمینی کو تعلیم فرمائی اکثر تو آپ لوگ اس سے واقف ہیں امام خمینی کا دستور العمل جو شیخ حسن علی نخودہ کی اسفیحانی نے امام خمینی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اس پہ تم عامل رہے تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر لوگی اور امام خمینی اس پر کار بند ہوئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسا کامیابیوں نے دنیا کے اعتبار سے قدم چوم اور آخرت کو بھی انہوں نے حاصل کیا تو پانچ تو عامل کہا کہ وہی انجام دو اچھا بہت سے لوگوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ جو جو لوگ ان پانچ عامل کو انجام دیتے ہیں اور ان تین عامل وہ بعد میں تاکہ مل کر آٹھ ہو جائیں تو ان کو حقیقتاً بے پنہ کامیابیوں حاصل ہونی اسی دنیا کے اندر اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی جو پروردگار نے دنیا میں اتنی کامیابیاں دیں تو آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے گا اس میں سب سے پہلی چیز آیت اللہ شیخ حسین علی نخودی کی اسفیحانی نے بھی بتائی اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے وہ آٹھ دستور العمل کے اندر جو آٹھ نکاتی دستور العمل ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے آیت القرصی آیت القرصی اور اس میں فرماتے ہیں کہ وہوالعلی العظیم تک اس کو پڑھا جائے ہم فیہ خالدون تک نہیں کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے لیکن جب عملیات کے اندر کوئی خاص عدد بتایا جائے یا کوئی خاص تاقید ہو تو اس پر پھر عمل کرنا چاہیے وہوالعلی العظیم تک آیت القرصی کو پڑھیں یہ انشاءاللہ تسبیح حسد زہرہ کے مطالعے جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر یہ والی بات آئی گی کہ عدد کی اہمیت کیا ہوتی الفاظ کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی اضافہ اور کمی اس کے اندر نہ کیا جائے اور روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اتنا اہم عمل ہے یہ نماز کے بعد فوراں نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا کہ روایات میں یہ آئی ہے کہ اس پر جو مدعویمت ہے سوائے صدیق کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آتا ہے جو انبیاء کی تصدیق کرتے رہیں یا جو سچے ترین افراد ہیں قرآن میں بھی انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آیا ہے کہ سمجھیں ایک درجہ ہی ایک لحاظ سے ان کا کم انبیاء سے رہ جاتا ہے یعنی جس طریقے سے روایات اور آیات کے اندر بات بیان ہوئی تو اتنا اہم ہے کہ انسان اگر اس پر مدعویمت کرے اور ہمیشہ نماز کے فوراں بعد آیت القرصی پڑھیں تو اس کا شمار صدیقین میں ہو جائے گا اور جو اس پر مدعویمت نہیں کر پاتا وہ سمجھ جائے کہ مقام صدیق تک نہیں پہنچ سکا ہے تو اس پر مدعویمت کرنا اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شاہ روزانہ نماز کے فوراں بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے بس ادھر موت آئی اور ادھر بغیر کسی حساب کتاب کے براہ راز جنت کے اندر پہنچ جائے گا تو فوراں بعد فرماتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اس کو کیا جائے آیت اللہ شبیری زنجانی پہلے نمبر کے اوپر ہے آیت القرصی پھر دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں تسبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ یہ خود اتنا ایک مستقل عنوان تھا کہ آج کوشش کے باوجود بھی میں اس کو نہیں لے پاؤں گا اور اس کے لئے کلایدہ نشست کا سوچا کہ اس کے اندر ایک ساتھ اس کو بیان کیا جائے تھا کہ دو ٹکڑوں میں تخصیم نہ ہونے پائے تسبیح حضرت زہرہ اور اس کے بعد پھر ہے تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت تین مرتبہ سورہ توحید اس کے بعد ہے تین مرتبہ درود درود بھیجے نا محمد علیہ اور اس کے بعد تین مرتبہ دو آیات ہیں سورہ طلاق کی تو سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور آیت نمبر تین وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَزَزِ جو شروع ہوتی پھر کل شاہین قدرات پہ جا کر ختم ہوتی یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ جو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر تین مکمل اچھا یہ جو امام خمینی کا جو پانچ نکاتی دستور العمل ہے جو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودہ کی اسفحانی نے تعلیم کیا تھا اکثر لوگ ظاہر ہے جب اس کی زیادہ شہر ہے تو لوگوں نے کہا کسی آثنٹیسٹی کیا ہے کیسے پتا چلے تو سب سے پہلے دیکھیں بتا دی جائے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودہ کی اسفحانی اتنی عظیم شخصیت تھی کہ دیکھی امام خمینی جیسا عارف ان کے پاس دستور العمل کے لیے جائے کرتا تھا کہنے کسی نے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودہ کی اسفحانی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اچھا مشہد میں امام رضا کے روزے کے احادے میں ان کو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور ان سے ایک بات پوچھی اچھا مشہد میں امام رضا کے روزے کے احادے میں دفن ہیں اور جب زیارت ایران کے دروس ہوئے تھے ہمارے اس کے اندر بھی میں نے بات بتائی تھی کہ ان کی وسیعت تھی کہ مجھے بہت ہی زیادہ گہری قبر کھوت کے دفن کیا جائے تو لوگ جو حیران ہوئے تھے کہ اتنی زیادہ سترہ اٹھارہ میٹر نیچے قبر کو کھدوانے کی کیا ضرورت ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ آیت اللہ نے ایک بات کیوں کہی تھی کہ جب حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور اس کے بعد کھدائی ہو رہی تھی تو کتنی قبروں کو یہاں سے منتقل کیا گیا کہ نیچے جو ہے مثلا ایک بیسمنٹ بھی بننی ہے اور پارکنگ ایریا وغیرہ بھی بننا ہے تو وہ بننے کے باوجود بھی ان کی قبر وہیں پر ہی رہی بالکل اتنا نیچے تاکہ وہ اس کے باوجود بھی ان کو کسی جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس وجہ سے انہوں نے وسیعت کی تھی تو بہرحال ان سے ان عالم نے پوچھا کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ منکر و نقیر میرے پاس آئے اور سوال کرتے گئے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رسول کون ہے دین کیا ہے تمہارا امام کون ہے جب یہاں ذکر آیا ہے امام کا تو میں ایک ایک امام کو بیان کرتے ہوئے آگے گیا اور جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر آیا تو میں نے منکر و نقیر کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑھنا شروع کی منکر و نقیر بھی ظاہر و قطار رونے لگے اور میں بھی رونے لگا اور شاید تاریخ کی جو ہماری جہاں تک علم میں ہے پہلی مجلس ہوئی ہے جو قبر کے اندر ایک مردے نے پڑھی ہے اور منکر و نقیر اس کے سامعین اور حاضرین مسائب کے اختتام پر منکر و نقیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اس نے امام حسین کے مسائب پڑھ دی اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد منکر و نقیر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تو اتنی عظیم شخصیت تھی آیت اللہ شیخ حسین علی نقودے کی اسفہانی کی انہوں نے امام خمینی کو یہ چیزیں تعلیم کی تھی اور اس کے خود راوی جو ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی آیت اللہ شبیری زنجانی ان کے بیٹے جعفر شبیری زنجانی یہ ان کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بار سفر زیارت امام رضا کے لیے میرے والد شبیری زنجانی امام خمینی کے ساتھ تھے اور اس زمانے میں تیس چالیس سال کی غالبان امام خمینی کی عمر تھی وہاں پر مشہد میں امام رضا کے روزے میں امام خمینی کے مولاقات آیت اللہ حسین علی نقودکی سے ہوئی تھی تو امام خمینی تلاش میں رہتے تھے کہ میں کہاں سے کوئی دستور العمل پوچھوں موقع پا کر حسین علی نقودکی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی مجھے کوئی دستور العمل بتائیے تو شیخ حسین علی نے کہا یہاں پر نہیں بلکہ تم شیخ حرر عاملی کی قبر ہے جس جگہ پر وہاں پہنچ جاؤ میں وہاں پہنچتا ہوں اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر آیت اللہ حسین علی نقودکی نے وہ یہ پانچوں عامل بتائے تھے دوسرے اس کے گواہوں میں آیت اللہ بہجد بھی ہیں آیت اللہ بہجد یہ اس کے گواہ ہیں کہ ان کو یہ عامل تعلیم کیے گئے تھے باقاعدہ زمزم عرفان کے نام سے جو کتاب آغای ریش آری نے لکھی ہے ان کے آیت اللہ بہجد کے حالات پر اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا اور خود امام خمینی کے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی وہ بھی اس کے راوی ہیں اور خود شیخ حسین علی نقودکی اسفہانی کے اپنے بیٹے حاجی شیخ علی مغدادی اسفہانی انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ واقعیتاً اس دستور العمل کو آیت اللہ حسین علی نے امام خمینی سے بیان کیا یہ حسین علی نقودکی اسفہانی کے بیٹے علی مغدادی اچھا یہ تو پانچ چیزیں ہوئیں اس کے بعد آیت اللہ شبیری از انجانی فرماتے ہیں کہ چھٹی چیز جو اسی ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے وہ ہے اس کے بعد تیس مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑی جائے تیس دفعہ خاص طور پر سفر میں بھی اس کی بہت تاقید ہے مسافر کے لئے حکم ہے کہ مسافر سفر میں تیس مرتبہ تاقیبات نماز میں تسبیحات اربعہ پڑے کچھ جگہ پر کچھ اور عدد بھی ہے امام خمینی نے بھی تحرید الوسیلہ میں کہا یا تو سو دفعہ پڑے ایک سو دفعہ پڑنا ممکن نہ ہو تو پھر تیس دفعہ پڑے پھر آراد اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں ساتوہ عمل یہ ہے کہ دعا سلامتی امام زوانہ پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کن لے والیے کل حجت والی مختصر سے سارے عامالیں کیے جا سکتے ہیں البتہ ایک عمل اس کے بعد نزبطن لگتا ہے کہ مشکل ہے اور ہم جیسے افراد جو کہ عادی نہیں ہیں ایسی تاقیبات کے ان کے لئے مشکل اور لگتا ہے لیکن بہرحال علامہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں چار سو بار ایک ہی سانس میں یا واسیو یا وحابو پڑے میں نے بھی کئی دفعہ ٹرائے کی لیکن نہیں پڑ سکا لیکن فرمایا کہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر ایک سانس میں چودہ مرتبہ یا وحابو پڑے یا تو چار سو بار ایک ہی سانس میں یا واسیو یا وحابو یا پھر یہ نہ کر سکیں جو کہ تقریبا ہم سب ہی بنے گا تقریبا ایسا یا وحابو سجدے میں جانے کے بعد تو یہ اچھا اب یہ جو عامال ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری عامل ہے خاص طور پر یہ چار سو مرتبہ والا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں دیکھا ہے اس کو لیکن آیت اللہ سید ابو الحسن مرتضوی جو بہت بڑے اہل علم اہلِ ذکر اور اہلِ دعا تھے انہوں نے تمام ماددی مشکلات کے لئے اس عمل کو بہت مجرب بتایا ہے کوشش کریں انسان اپنے اس کو بڑھانے کی شروع شروع میں بہت مشکل لگتا ہے ہو سکتا ہے پچاس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ جائے لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اور کوشش کر کے اس کو بڑھاتے ہوئے لے جائیں یا متعدد سانس میں کرنے کی کوشش کریں یا نہ کر سکیں تو کم سے کم چودہ مرتبہ یا وہاو تو سجدے میں پڑھیں اور آیت اللہ حاج رضا صدر وہ فرماتے تھے کہ میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھا لیکن جب میں نے آٹھ آمال کو جب سے کرنا شروع کیا اتنی جلد میرے حالات تبدیل ہوئے کہ وہ سب کی سب مشکلات رفع ہو گئیں یہ جو آٹھ بھی آیت اللہ شبہریز انجانی کے نے جو بتائے گئے آمال ہیں یہ خود آیت اللہ حاج رضا صدر نے جو ہے اس کو کیا تو کہتے ہیں میرے ساری مالی مشکلات اور بلکہ اور جتنی پریشانیاں تھیں وہ ساری رفع ہو گئیں اچھا پھر اس کے بعد تاقیبات نماز میں باقاعدہ جو مسائل فرقہ کی کتابیں ہیں مفصل اس کے اندر مجتہدین نے اس دعا کو پڑھنے کی جو تاقیبات نماز میں عام طور میں بھی جاتی ہے لا الہ الا اللہ اور پھر آگے چل کے اس کے اندر اس طرح سے پوری دعا جو پڑھی جاتی اور یہ تاقیبات کے اندر لکھی ہوئے لیکن بہت ہی اہم تاقیبات کے اندر یہ شامل ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ دعا اشارات کے متعلق آیت اللہ سستانی نے اپنے کی اس تختہ میں کہا ہے کہ یہ موتبر دعاوں میں سے دعا اشارات اور اس کو صبح شام بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کا بہترین وقت جمعے کے روز نماز اثر کے بعد ہے سب سے ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں نمازوں کے تمام بات پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا اصل اور بہترین وقت جمعے کے روز نماز اثر کے بعد اور اس کے بعد تاقیبات ہی کے اندر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرہ پر خصوصیت کے ساتھ الگ سے درود تاقیبات کے اندر علماء نے شامل کیا باقاعدہ موجم جو صحیفت الزہرہ کے نام سے ہے اور اس میں تمام چیزیں جمع کی گئی ہیں شیخ جعباد قیومی کی جو کتاب ہے اس میں پیغمبر کی ایک روایت بھی ہے کہ اے فاطمہ جو بھی تم پر درود بھیجے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنت میں جس مقام پر بھی ہوگا مجھ سے ملحق کر دیا جائے گا یعنی حضرت زہرہ پر جو نماز کی تاقیبات میں علل خصوص عام حالات میں بھی اور تاقیبات میں بھی جس جگہ بھی جنت میں یعنی کم سے کم تر مقام بھی اس کو اگر جنت کا ملا تو اس کو پیغمبر فرماتے ہیں مجھ سے محاصل اس مقام سے اٹھا کر میرے درجے کے اندر ملحق کر دیا جائے گا تو اس کو بھی اپنی مخصوص تاقیبات کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے پھر ایک آپ پر درود کس طرح پڑھا جائے تو سب سے بہتر درود وہی ہے تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس طرح سے یہ درود پڑھا جائے ایک دفعہ بھی پڑھا جائے تو کافی ہر نماز کے بعد اچھا دیکھیں اتنی زیادہ جو بھی آپ اسکار ہیں اور دعائیں ہیں کہ باقاعدہ العدت الدائی ابن فہد حلی کی جو کتاب ہے اس میں پانچویں امام کی ہمارے ایک روایت ہے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ نماز میں مشغول ہو اور نماز کے بعد ہاں جب بھی کوئی بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو پروردگارِ عالم جنت کی ہور کو اس کے پاس بھیجتا ہے اب اگر بندہِ مومن نماز کے بعد پروردگار سے ہور کا سوال کرتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تاقیبات میں تو تو ٹھیک ہے اور اگر تاقیبات میں اس کا سوال نہ کرے اس کی درخواست نہ کرے تو ہوریں تاقیب کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلی جاتی وَزَّبْوِجْنِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ حُورِ عَيْنِ اچھا اب آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب لفظِ ہور کا تذکرہ اس کے اندر آتا ہے تو خواتین کی کیا ذمہ داری وہ اس دعا کو پڑھیں یا نہ پڑھیں تو آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی نے جواب دیا کہ جی ہاں ہور العین کا قرین اور عدیل طلب کر سکتیں یعنی پروردگار نے سنف نازق کے لیے خواتین کے لیے جو بھی ان کا شوہر رکھا ہے وہ ہور العین کی کہتے بعد قصد کریں کہ وہ ان کو پروردگار آخرت میں آتا کریں یعنی اس کا جو بھی نعم البدل پروردگار نے رکھا ہے یعنی وہ ان تمام جن دعاوں کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہیں عام طور پر خواتین سوچتیں کہ شاید یہ مردوں کے لحاظ سے دعا نہیں خواتین بھی اس دعا کو پڑھ سکتیں اور آیت اللہ ناصر وکاریم شیرازی تو یہ فرماتے ہیں کہ ہور کا اطلاق مذکر پر بھی ہو سکتا ہے البتہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی وغیرہ نے اس میں اشکال کیا ہے لیکن بہرحال جو آیت اللہ ناصر وکاریم کا ہے کہ ہور کا اطلاق مذکر پر بھی ہو سکتا ہے اور باقاعدہ بیہار کی جو پہلی جلد ہے اس میں بھی روایت ہے کہ عورتیں بھی جنت میں اپنی پسند کے شوہر منتخب کر سکیں گے اور جنت میں ان کی تذویج جنتی مردوں کے ساتھ ہوگی اور اس دنیا میں اگر کوئی جو ان کا شوہر تھا وہ جنت کے اندر آ گیا تو وہاں اس سے اس کی تذویج کی جائے گی عورتیں عام طور پر کہتی ہیں پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ تذویج دوبارہ ہونی ہے تو بہرحال اچھا اب ایک سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں مثلا ایک شوہر کا انتقال ہوگی اس نے دوسری شادی کی طلاق ہوگئی پھر دوسری شادی کی یا کئی شوہر اس طرح سے انتقال یا طلاق کے بعد ہوتے رہے تو پھر جنت میں کس کی بیوی بنے گی تو پھر کچھ روایات میں یہ ہے کہ جنت میں جو سب سے آخری شوہر اس کا دنیا میں تھا اس سے اس کی تذویج ہوگی اور ایک اور روایت کے اندر پیغمبر نے کہا کہ ان تمام مردوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا اس سے اس کی تذویج کی جائے گی ایک دفعہ ام سلمہ نے پیغمبر کی زوجہ نے یہی سوال کیا تھا تو پیغمبر نہیں جواب دیا تھا کہ ام سلمہ جس کے پاس حسن خلق ہوگا اس سے اس کی تذویج ہوگی اور اے ام سلمہ جان لو کہ حسن خلق اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں خیر و نیکی کے ساتھ اپنے ساتھ خیر و نیکی لے کر آتا ہے یعنی دنیا میں اگر حسن خلق ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر و نیکی ملتی اور آخرت میں بھی اور ایک دفعہ ام حبیبہ نے بھی پیغمبر سے یہی سوال کیا تھا دوسری روایت میں پیغمبر نے یہی جواب دیا تھا تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ان کے لیے قرین اور عدیل ہوگا ان کا جو بھی آلٹرنیٹ ہوگا ہور کا وہ خواتین کے لیے بھی ان دعاوں کو پڑھنے کی صلاح سے تاقید ہے کہ وہ ان کو ملے گا اچھا اب اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کی یعنی کہ یہ ایسی ہوائی ٹائپ کی بات نہیں ہے ماذا اللہ روایات کے اندر تو بھی یہ باتیں آئیں ہیں اور خود دنیا میں بھی لوگوں نے مشاہدہ کی ہیں آیت اللہ سید بحمد حسین طبعہ طبعی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا اس زمانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب یہ خود جوان ہوا کرتے تھے اور کہہ رہے ہیں میں اپنے دستور العمل کے لیے اور اخلاقیات اور درس عرفانیت کے لیے میں آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی کی خدمت میں جائے کرتا تھا اچھا آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی جو ان کے استاد تھے اور بڑے آیت اللہ بہجت کے امام خمینی کے اور سبھی تقریبا اور رفعہ کے استاد میں ان کا شمار ہوتا تھا آپ کا ایک حجرہ مسجد کوفہ میں تھا اس زمانے میں کی جو مسجد کوفہ تھی اس میں ایک حجرہ تھا جہاں پر عبادت کرتے تھے اور دوسرا ان کا حجرہ مسجد سہلا میں تھا یہ سب پرانی ان کی تصویریں ہیں اس زمانے کی کہ جی زمانے مسجد سہلا اس انداز کی ہوا کرتی تھے مسجد کوفہ میں اور مسجد سہلا میں ان کے حجرے تھے جہاں ان حجروں میں یہ بیتوتا کیا کرتے تھے انہیں شبیداری رات کو عبادت کرنا اور اس کے بعد بھی آیت اللہ شیخ حسین آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی جو ہیں انتقال کے بعد جو نجف کا وادی السلام قبرستان ہے وہاں پر ان کا باقاعدہ ایک مغبرہ ہے بلکل آپ جیسی وہاں اس طرف جاتے ہیں تو پہلے ہی الٹے ہاتھ پہ کچھ ہی دور جا کر ان کا جو ہے وہ مغبرہ آ جاتا ہے تو یہ وہاں شبیداری کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نماز کے بعد یعنی باقاعدہ علی آقا قاضی آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی سے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اگر نماز کے بعد تعقیبات میں یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے کبھی تمہیں کوئی خوبصورت چہرہ نظر آنے لگے تو خبردار اس کی طرف التفات نہ کرنا اور اپنی عبادت کی طرف توجہ کو مرکوز کرنا آیت اللہ طبع طبعی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میں مسجدِ کوفہ میں ایک دن ذکرِ الٰہی اور تعقیباتِ نماز میں مشغول تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت کی کھوریا شرابِ طہور کا جام لے کر میرے پاس آئی دیکھیں بعض وقت وہ چشمِ برزخی انسان کی کھل جاتی ہے اور ملائکہ کو اور ہوروں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے لگتا ہے تو کہہیں فوراں اپنے استاد کی بات میرے دیماغ میں آئی کہ خبردار اس موقع پر اس کی طرف التفات نہ کرنا ورنہ تم جو اصل جو جلوہ حق ہے اس سے کہیں تم ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جاؤ اور صرف اور صرف اپنی نمازوں کے اوپر توجہ کرنا وہ ایک طرف سے شرابِ طہور کا جام لیا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی تو باقعدہ جو واقعہ ہے سیمہ فرزان فرزانگان اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے جو کہ درخشہ چہرے کے نام سے کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آنکھوں سے نظر بھی آ سکتی تو اگر کوئی تعقیبات بھی اس حد تک منہمک ہو جائے اور عرفانیت کے کسی مقام تک جائے کبھی ایسا ہو تو وہ ان کی طرف التفات نہ کرے اور اپنی عبادتوں کی طرف توجہ مرکوز رکھے اچھا ہر ناماز کے بعد کچھ خاص قسم کی تعقیبات ہیں آپ تو اس مفاتی کے اندر بھی دیکھتی ہیں تعقیباتیں مشترکہ ہیں پھر ہر ناماز کے بعد الگ الگ تعقیبات بھی اس پہ تو ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے کہ وہ تو ہر شخص اس سے واقف ہے جیسے یہ آپ کو ہر جگہ جو ہے مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ناماز صبح کی تعقیبات ہیں لحولہ ولا قوبتہ اللہ باللہ العلی العظیم سے جو شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر ناماز زہر کی جو تعقیبات ہیں لا الہ اللہ العظیم الحلیم لا الہ اللہ رب العرش کریم سے شروع ہوتی ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے آپ تعقیبات ناماز میں بھی مفاتی کے اندر بھی تعقیبات ناماز اثر ہیں اس کا بھی تنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پورا پڑھیں لہذا آپ کو آرام سے مل جائیں گے اسی طریقے سے ناماز مغرب کی ہے اور ناماز عشاء کی تعقیبات میں ہے خاص تو آپ رزق کے سلسلے میں تو انتہائی مجرب اور اس کو واقعی ترجمہ کے ساتھ بھی اگر آپ پڑھیں تو بہت لطف آئے گا ان تعقیبات کو پڑھنے کا تو کچھ خاص دعائیں ہیں تو یہ تو پریسکرائبڈ ہیں کتابوں کے انداز دیوں ہی ہیں ان کو بھی اپنے دیکھئے باقیدہ ایک کیلینڈر کے ڈائری بھی مرتبک آپ کر سکتی ہیں کہ جس کے اندر آپ نہ ڈیوائیڈ کر دیں ان تمام چیزوں کو تمام سوروں کو تعقیبات کو دنوں کے اعتبار سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ تعقیبات آپ سوچیں یہ تو ہم ایک وقت میں کر نہیں سکتے جوب پہ ڈیوٹی پہ گھر کے کاموں میں اور مختلف سکول کالیج یونیورسٹی میں بھی ممکن نہیں ہوتا کسی گھر جائیں وہاں ممکن نہیں ہوتا تو اب ایسا ڈیزائن کر سکتی ہیں کہ دنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں تاکہ تمام تعقیبات کے فوائد سے بہرامند ہو سکیں اچھا لیکن یہ تو ہے کہ خود سے ڈیزائن کر سکتی ہیں لیکن کچھ ترجیحات ضرور ہیں جو کہ شریعت نے بتائی ہیں کہ ان کو ضرور اگر ہو سکے تو فالو کریں جیسے یہی ہم نے بتایا کہ تین مرتبہ نمازوں کے بعد جو تکبیرات ہیں یہ تو تقریباً ہر شخص ویسے ہی کہتا ہے اس کے علاوہ تذبیح حضرت زہرہ یہ بھی ہر شخص عام طور پر پڑھتا ہے اور خود تعقیبات نماز کے اندر شامل ہے سجدہ شکر جس پہ انشاءاللہ یہ بھی تذبیح حضرت زہرہ کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے سجدہ شکر انبیاء کے سجدہ شکر کس طرح کی ہوتے تھے اور کیا پڑھتے تھے اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی اچھا ایک خاص یہ تو تین علل خصوص تعقیبات کے اندر شامل ہیں چوتھی تعقیب تمام نمازوں کے سلسلے میں نہیں ہے وہ صرف نماز فجر سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز جس وقت بھی ختم کرے یعنی اپنے ادا وقت میں جس وقت بھی انسان فجر کی نماز پڑھ کر ختم کرے اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مسلح پر بیٹھ کر ذکر خدا کرے یہ صرف فجر کی مخصوص تعقیب ہے یہ کسی اور نماز کے لئے حکم نہیں ہے کہ زہر و اثر کی نماز مثلا اگر پڑھے اس کے بعد بیٹھا رہا ہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے یہ نہیں صرف فجر کے لئے ہے کہ فجر کی نماز جس وقت بھی وہ ختم کرے اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مسلح پر بیٹھ کر دعا اور ذکر وغیرہ پڑھے یہ خصوصیت ہے اس کی اور باقاعدہ رسک کے واقعہ تقسیم ہونے کا وقت ہے وہ تمام افراد جو رسک کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں وہ نوجوان جو جوب کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں وہ اس اہم ترین رسک کے تقسیم ہونے کے وقت کو کھوتے ہیں نوٹ یہ کیا گیا اس موقع پر پڑے سوتے رہنا بس نماز فجر پڑی اور اگدم سے بستر پہ گر کر بغیر کوئی تاقیب پڑے بغیر کسی سورج نکلنے کا انتظار کی انتہائی اہم یعنی میں نے کہا نا کے روایت میں کہ یہ واقعتاً یہ وقت رسک کے تقسیم ہونے کا ہے جس وقت تقسیم ہو رہا ہے اس وقت آپ پڑے سو رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کیسے امید رکھیں گے کہ آپ کو معاشی مشکلات آپ کی حل ہو سکیں گی تو کسی کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے کوئی بیروزگار ہے مثلاً مالی مشکلات وغیرہ کے شکار ہیں وہ کم سے کم اس خصوصی تاقیب کو جو رماز فجر سے متعلق ہے کہ مسلحے پر بیٹھے رہنا یہاں تک سورج نکل آئے دوران تذبیہ تو اسکار پڑھنا اس کو ہرگز فراموش نہ کریں اچھا پھر اس کے بعد تاقیبات میں بھی بیان ہوا تھا اس سے پہلے تفکر کی بڑی اہمیت خدا کی عظمت نگاہ میں رہے اپنی حقارت اپنی نگاہ میں رہے وہ کتنی عظیم ذات ہے میری حقیر کے کیونٹی کے کاٹنے سے بے چین ہو جاتا ہوں ایک چوہے سے میں ڈر جاتا ہوں اور میری نافرمانیہ دیکھیں تو ایسی کہ میں اس پروردگار کا مقابلہ کرنے کے لئے چلا ہوں تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو تفکر کرے ایک تو تفکر وہ ہوتا ہے جاہلانہ قسم کا جو روایت میں ملتا ہے کہ عابد تھا جو جاہل تھا لیکن وہ تفکر یہ کر رہا تھا کہ جتنی گھاس نظر آرہی کاش خودہ ایک گدے کو پیدا کر دیتا جو ساری گھاس کھا جاتا اتنی گھاس کی ضرورت ہی نہیں تو یہ الٹے سیدھے قسم کے تفکر نہیں اپنے دماغ کو کنسنٹریٹ کر کے اللہ کی عظمت کے مطالب غور و فکر کرے اچھا اب یہ جو تعقیبات نماز ہیں تو غور و فکر یہ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری ہیں جو نمازوں کے بعد تعقیبات میں اکثر اسے انداز سے غور و فکر کیا کرتے تھے جو ان کے تصویر بھی لے گئی اچھا اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تعقیبات کیا غیر عربی میں پڑھ سکتے ہیں بہت سارے افراد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم عربی صحیح پڑھنے نہیں آتے یا عرب بغیرہ صحیح اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے تو آیت اللہ صادق روحانی سے یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اور تقریباً سبی علماء کے یہی نظریہ وہ فرماتے ہیں کہ عربی جو یہ معصورہ جو دعائیں یہ تو افضل ہے کہ عربی میں پڑھی جائیں یعنی جو باقاعدہ آئیمہ نے پیغمبر نے تعلیم کی ہیں جو معصورہ ہیں یعنی جو پیغمبر اور آئیمہ سے تعلیم شدہ دعائیں ہیں ان کے خاص کچھ اسکار جو ہیں انہوں نے بتایا ہیں ان کو تو عربی ہی میں پڑھیں اور جو غیر معصورہ ہیں ان دعائوں کو عربی اور غیر عربی میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں غیر معصورہ جو دعائیں ہیں ان میں آپ کو اختیار ہے چاہے عربی میں پڑھیں چاہے غیر عربی پڑھیں اردو انگریزی کسی میں پڑھیں آپ کو اس کا اختیار ہے تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے رہنا چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ کے لئے کون سی دعا ہے اگر اس کے لئے کوئی روایت آئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کے مطابق عربی میں پڑھیں اور کوئی روایت نہیں ہے ویسی کوئی دعا ہے تو عربی اردو سب میں چل جائے